اسلام علیکم فرینڈز پچھلی ویڈیو میں ہم بات کر رہے تھے مارکی بزنس کے آپ آسان لفظوں میں میری جھال بھی کہہ سکتے ہیں تو کچھ سوالات ابھی باقی تھے آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ سوالات کلیر کریں گے اگر وہ پہلی ویڈیو آپ دیکھنا چاہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا یہ اوپر بھی لنک آ رہا ہوگا اس پہ کلک کر کے آپ وہ پہلی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ابھی انٹرویو شروع کرتے ہیں اچھا سر ٹیم تو ارینج کر لی لیکن اب مرحلہ آتا ہے مارکیٹنگ کا تو کس طرح اس کی مارکیٹنگ کرنی ہوتی ہے دیکھیں جی میں آپ کو ایک چیز ہوں مارکیٹنگ میں ڈیفرنٹ سٹریٹیجیز آتی ہیں ایک آتی ہے پش سٹریٹیجی ایک آتی ہے پول سٹریٹیجی ہماری ٹوٹل دنیا کی مارکیٹنگ ان دو سٹریٹیجیز کے اوپر چلتی ہے لیکن میرے نزدیک جو سب سے بڑی چیز ہے مارکیٹنگ وہ یہ ہے ایک مارکیٹنگ میں ٹرم آتی ہے ورڈ آف ماؤت ورڈ آف ماؤت کیا ہے میں سیمپل کہتا ہوں کہ اب کسی ڈاکٹر کو ہم نے دکھانا ہو تو ہم کسی دو سے کہتے ہیں کہ ہمیں کسی آرثوپیڈک کا بتا دے کسی کارڈک کا بتا دے تو وہ کہتے ہیں یہ کارڈک والے ڈاکٹر اچھے ہیں یہ آرثو والے اچھے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا میں وہاں پہ چلا جاتا ہوں یعنی ہم نے اپنے کسی جاننے والے شخص کی بات سنی اس پہ ٹرس کیا اور ہم اس ڈاکٹر کے پاس چلے گئے فوڈ کا بزنس جو ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے اگر کسی کو یہاں پہ فلیور اچھا نہیں لگے گا سرویس اچھی نہیں ملے گی تو ایک دفعہ تو آئیں گے وہ چلے جائیں گے آپ اس کی مارکیٹنگ کے اوپر چاہے ایک کروڑ لگا لیں دو کروڑ لگا لیں لیکن اگر کسٹمر کا ایکسپیرینس ٹھیک نہیں ہے وہ ایک دفعہ آنے کے بعد دوبارہ نہیں آئے گا ہم اپنے اردیت کئی ریسٹورانٹس کو دیکھتے ہیں میں ریسٹورانٹس کی اگزیمپل کوٹ کروں گا ہم دیکھتے ہیں کئی ریسٹورانٹس کھولے ہیں اوپنی ہوئی ہے بڑا رش ہے مہینے بعد کام ہوا دو مہینے بعد کام ہوا چار مہینے بعد ختم ہوگی آپ لاہور ایم ایم آلم روڈ پہ چلے جائیں ٹھیک ہے ہر مہینے وہاں پہ ریسٹورانٹس کھولتے ہیں دھیروں کے حساب سے دھیروں کے حساب سے باندھ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ورڈ آف ماؤت ٹھیک نہیں ہے فوڈ کا بزنس جو ہے وہ سینسٹیو ہے اگر آپ کی سرویس اور کھانے کی کوالیٹی میاری نہیں ہے تو یہ آپ کا بزنس جو ہے چل نہیں سکتا ہم نے جو مارکٹنگ سٹریٹیجی اختیار کی وہ یہ تھی کہ ہمارا ورڈ آف ماؤت جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے کسٹمر یہاں پہ آکے اس کو فنکشن کا جو اچھا 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 ہو وہ باہر جا کر اپنے دوست اے باپ کو بتائے اور پھر ہمارے پاس کسٹمر آئے اس کے لئے آپ کو پیشنس ریکوائیڈ ہوتے ہیں کہ آپ انتظار کریں آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کالی ملینز لگا دی ہے لیکن ریزلٹ نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہے تو اس چیز کے اوپر فوکس اس کام کے اندر کسی نے جو بھی کام کرنے آپ نے اپنا سٹینڈر اور کوالیٹی منٹین کیا ہوئے ہر روز ہر گھنٹے اگر وہ ہی ہے آپ کے پاس کسٹمر ختم نہیں ہوگا اگر آپ کا سٹینڈر اور کوالیٹی جو ہے وہ گرتا جا رہے تو اس حساب سے آپ کا کسٹمر گرتا جائے گا اور اللہ رحم کرے وہ پانچ سال کے اندر کاروبار جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور اس کے پیچھے اگین میں کہوں گا کہ ہمارا ہومور کمپلیٹ نہیں ہوتا ہمارے پاس سٹیٹیجیز نہیں ہوتی ہماری منجمنٹ ٹھیک نہیں ہوتی ہم نے کسٹمر کو صحیح طرح ہینٹلی کیا اچھا سر آپ نے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت مارکی بنائی ہویا اور بہت پیسہ بھی لگا ہوگا لیکن میں ایک پہلے بھی ایک ویسن ہوئے اس کو میں تھوڑا سا وضاحت چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس دس یا بارہ کروڑ پیہ ہے تو کیا آپ اسے مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس کاروبار کی طرف آئے یا نہ آئے دس بارہ کروڑ میں یہ مینیج ہو سکتا ہے دیکھیں یہ ایک صرف آپ صرف ایک چیز کی بات کر رہے ہیں آپ صرف پیسے کی بات کر رہے ہیں آپ ان سکلز کی بات نہیں کر رہے جو ریکوائیڈ ہے اس کو چلانے کے لیے اب دیکھیں پاکستان دنیا کی پانچویں انٹرپنیورل ایکانومی ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں اس ایکانومی سے کوئی ایک کمپنی ہے جو بلو چپ کمپنی ہے بلو چپ کمپنی ہم اسے کہتے ہیں جو امریکہ میں سٹاک ایکشیم کے امریکہ میں ٹاپ فائیو ہنڈرڈ کمپنیز میں آتی ہے ریجسٹرڈ ہے وہاں پہ کوئی ایک نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہمارے پاس بہت بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں لیکن کوئی بلو چپ کمپنی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پرابلم میں جو دیکھتا ہوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب بزنس شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس سکیل نہیں ہے اس بزنس کا معذرت کے ساتھ میں آپ کی گفت کو تھوڑا سا سائٹ پہ لے کر جا رہا ہوں کسی بھی بزنس کے فیل ہونے کا ذمہ دار اس کا آنر ہے میں کسی مینجر کو کسی سٹاف کو نہیں کہوں گا کہ ان کی غلطی ہے میری نظر میں جب آپ کا ہومور کمپلیٹ نہیں آپ نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کیا آپ نے وہ کام سیکھا نہیں ہے آپ نے اس کی ریسرچ نہیں کی تو پھر آپ کسی کے بھی ہاتھ میں کھیلیں گے اس پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے ڈیڑھ سال میں نے ریسرچ کی ہے کراچی سے لے کر اسلام آباد تک میں کراچی میں بھی گیا ہوں میں اسلام آدیی لیون میں بھی گیا ہوں میں لاہور میں میری رہائش گاہ ہے میں نے لاہور میں بھی وہاں پہ مار کی اور ایونٹ کمپلیکسز وہاں پہ جا کر دیکھا تو ساری زمداری جو ہے وہ آپ کی اپنی ہے because you are the whole decision maker آپ کے پاس ویٹو پاور ہے پہلے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اگین میں آپ کو کہہ رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو people management آتی ہو پیسے کا تعلق جو ہے وہ construction سے ہے اور business کو چلانے سے ہے پیسے نے آپ نے پیسے کو جب دیکھنے ہیں آپ نے cash flows کو maintain کرنے آپ نے accounts کو maintain کرنے کہ آپ کے business کے finances disturb نہ ہو اب جو skills required ہیں وہ again communication ہے people management اور سب سے بڑی چیز جب آپ نے اوپر والی سیٹ پہ CEO یا Honor یا MD بن کے بیٹھنے آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے آپ کے اندر برداشت ہونا چاہیے آپ کا staff غلطی کرے گا آپ ان کے اندر اتنی قریج ہونی چاہیے آپ اس کو ماف کر سکیں اگر آپ کا staff کہتا ہے ہم سے غلطی ہوگی ہم دوبارہ نہیں کریں گے اس سے اچھا staff دنیا میں نہیں ہے کہ ایک بندے نے غلطی کی لاکھ روپے کا نقصان کی آپ نے اس کو نکالا نہیں اگلی دفعہ وہ دس لاکھ کا نقصان نہیں کرے گا آپ اس کو نکال کے اگلا employee لے کر آئے گے وہ پتہ لگے بیس لاکھ کا نقصان کر دے تو سب سے پہلی جو چیز required ہے وہ آپ کے اندر ہے آپ کی skills ہونے چاہیے communication کے آپ کی people management ٹھیک ہونی چاہیے آپ کی research ٹھیک ہونی چاہیے آپ کی staff کی hiring ٹھیک ہونی چاہیے اور آپ کی customer handling ٹھیک ہونی چاہیے اور customer کبھی بھی ناراض ہو کر نہ نکلے پیسے کو نہیں آپ نے دیکھنا اگر کوئی discount مانتا اس کو discount دے دیں سب سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب یہاں سے کوئی customer manager کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ کاشف صاحب ہمیں discount دیں اور جب ہم اسے discount دیتے ہیں تو ان کا چہرہ کھلتا ہے وہ یہاں سے جب چاہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے پاس بار بار آئے گا اگر وہ آپ سے چھے آٹھ دس پندرہ ہزار پیا discount لے کر چلا گیا نا آپ اس کو اپنے marketing expense میں ڈال دیں صحیح اچھا سر یہ market تو بنا لی اس نے ٹیم میں بنا لی سب کچھ اب بات آتی ہے جو main question ہوتا ہے profit کی طرف کہ یار اتنا ہم محنت کار بھی لیں مارنا بھی لیں تو ہمیں اس سے output کیا ملے گیا دوسرے بزنس ہوتے ہیں ان میں ایک منت میں پتہ چل جاتا ہے ہمیں کیا مل رہے اس سے لیکن یہ سیزن وائز ہوتا ہے اس حوالے سے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں بزنس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں ایک آپ کی fixed cost ایک آپ کی variable cost کوئی بھی بزنس اس وقت تک profit میں نہیں آسکتا thumb rule یہ ہے کہ جب تک آپ اس کی cost کو control نہیں کرتے سب سے پہلے تو آپ نے cost کو control کرنے جب آپ نے cost control کر لی ہے تو وہ profit کی طرف جانا شروع گیا لیکن اگر آپ کی cost پڑتی چلی جاری اور ادھر سے آپ rates بھی پڑھا رہے ہیں تو profit کہاں پہ آئے گا سب سے پہلی چیز ہے آپ کی financial handling آپ اپنے finances کیسے maintain کر رہے ہو کیا آپ daily کی جو آپ نے اخراجات ہیں آپ ان سے aware ہو آپ کے پاس daily reports ہا رہی ہیں جب آپ market پہ وہ خریدنے جائے تو ایک ڈی پی آ داس روپے کی آتی ہے جب آپ نے اس کو procurement کرنی ہے اور اس کے اندر 8ھنے 4ھنے یا 1 روپے آپ اس سے less کروا سکتے تو آپ نے وہی سے profit gain کر لیا کیونکہ آپ نے bulk buying کرنی ہے آپ کے tissue papers ہیں آپ کے napkins ہیں آپ کی crockery ہے آپ کی procurement دیکھیں جو set ups maintain ہے جہاں پہ پوری service دی جاتی ہے وہاں پہ آپ کی breakage بہت زیادہ ہوگی آپ کا glass thousand میں ٹوٹے گا آپ کی plates thousand میں ٹوٹیں گی تو customer تب خوش ہوگا آپ کا home work complete ہونا چاہیے ایک چیز دیکھیں میں آپ کو بتاؤ آپ نے پہلے کہ 10 سے 12 کروڑ روپے تو کاروبار شروع ہوگیا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی جو profit and last statement وہ بنانی کیسے ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم proper finance کے بندے نہیں رکھتے اکاؤنٹس کے نہیں رکھتے ایک بندے کو رکھ لیں کہ وہ manager بھی ہے وہ اکاؤنٹس بھی دیکھ رہے جبکہ یہ دونوں different چیز ہیں اکاؤنٹس اور finance آپ کا جو walking ہو رہے کسٹمر آ رہے آپ کے پاس سو کسٹمر آ رہے ہیں تو آپ نے کتنے کنورٹ کی ہیں کسٹمر کنورٹ ہو گئے ہیں کسٹمر کسٹمر گیس کو لے کر آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کی کسٹ آپ نے نکال لی پھر اس کے بعد آپ کے باقی جو رہتے ہیں تو پھر آپ کا profit نکلے گا جب آپ opening کریں تو ہمارے trend چلتا ہے زیادہ تر سو روپیہ سیٹ سو روپیہ سو روپیہ روپیہ سو روپیہ جب آپ نے یہ دیکھا تھوڑا سو روپیہ پر جا رہا ہوں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ماریج ہال اب کیا کرنے ہم نے اس کا customer ہماری strategy ہوتی ہے customer توڑنے کی strategy کہ ہم ریٹ کم رکھیں ان کا customer ہمارے پاس آج آپ کو میں ایک چیز بتاؤ بزنس وہ تا حیات چلتا ہے جس نے اپنا customer خود create کی ہے جس نے اپنا customer بنایا ہے اس کا customer اس کو چھوڑ کر جاتا نہیں پول continental کا customer اس کو چھوڑ کر آج تک نہیں گیا وہ expansion میں holiday کو آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ four seasons کو دیکھیں گلوبل آپ hospitality کو آکے دیکھیں وہ کیوں بڑھ رہے ہیں کیوں کرو رہے ہیں کیوں کہ ان کا customer ان کو چھوڑ کر نہیں جاتا آپ rates کو دیکھیں یہاں پہ business کیوں نہیں بڑھتا کیونکہ competition میں آکے اسی کے rate پہ ہم نے نکل آنے اس کا customer ہم توڑیں گے تو ہم فائدے میں رہیں گے بھائی ایسا نہیں ہے آپ اپنا customer اپنا بنائے جس وقت ہم نے یہاں پہ مارکی کو لانچ کیا تو ہمارے customer ہمارے جو first seat charges تھے وہ مارکیٹ میں سب سے زیادہ تھے اور کچھ لوگوں کہتے تھے کہ ہم failure ہوں گے ہم fail ہو جائیں گے لیکن مجھے الحمدلللہ اللہ تعالیٰ پہ یقین تھا کیونکہ میرا home work complete تھا مجھے confidence تھا میرے home work کی ایک tooth کیمیکل سے لے ایک housekeeping staff کی salary اس کے کھانے کے اخراجات ایک manager کے اخراجات ہر چیز کے اخراجات میرے پاس تھے میں نے اپنی پورے finance کو اکاؤنٹس کو میں نے نکال لی ہے اس پہ پھر میں نے اپنا ROI اور profit رکھ کے اب میں جس level کا یہ project ہے دسکا میں ہمارے پاس لانچ کرتے تو کسی کسٹمر نے نہیں دھانا تو ہم نے لوکل مارکٹ کو بھی دیکھنا تھا کہ وہ یہاں پہ آئیں وہ اس کو avail کریں ہم نے اپنے profit margins اتنے زیادہ نہیں رکھے ہوئے کیونکہ وہ دسکا جو کسٹمر ہے ان کے لیے problem ہو جائے گی ہر فیملی کا بجٹ ہوتا ہے جس کے اندر رہ کے انہوں نے فنکشن کرنا ہے صرف چیز یہ تھی کہ لوگوں کو ایک اچھی جگہ ملے لوگوں کو اچھی سہولت ملے کسٹمر کو awareness آتی جب وہ آویر ہوتا ہے تو آپ پر پیسر کرتے کہ آپ نے اس کو دینی ہے اور جب آپ نے پیسے اپنے انڈریکٹ پیسر آتا ہے کہ آپ نے جو پیسے اپنے اکاؤنٹ پر رکھے ہو اور خرچ کر اور جب آپ پیسے خرچ کرتے ہو تو پھر آتا ہے مالی کا نمبر اگر آپ بزنس پہن ہے پھر آپ کہتے بھائی میں یہ 20-30 روپے آپ سے ایکسٹرا لے رہا ہوں کیونکہ میں نے یہ چیز ایکسٹرا ایڈ کی ہے آپ کے کہنے پہ تو کسٹمر پھر آپ پیسے بھی دیتا کیونکہ اس کو ویلیو نظر آتی اپنے پیسے کی ایک جو چیز دیکھیں میں آپ کو بتاؤ کسور کسٹمر کے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کسٹمر پیسے نہیں دیتا کسٹمر کسٹ ٹھیک نہیں نکال ہم کمپیٹیشن میں آکر ریٹ گرا لیتے ہیں اور دوسرے کا کسٹمر توڑنے کی کوشش کرتے ہیں سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسٹنگ ٹھیک نہیں کی ہوئی جب بریک جائے گا اس کو منٹین کیسے کریں جب وہ منٹین نہیں ہے تو وہاں پہ انوائرمنٹ خراب ہو جائے گی آپ اگر اپنے سٹاف کو کھانا نہیں دے رہے تو وہ کھانا چوری کرے گا تو سب سے پہلے آپ کے پاس کسٹ ہونی چاہیے اس کے بعد کسٹمر کو پیسے کی ویلیو دیں آپ کا بزنس پروفٹ میں آئے گا ہی آئے گا لیکن سبر کے ساتھ پانچ سال لگتے ہیں جب آپ کا بزنس یہ جا کر کوئی بھی بزنس جو ہے وہ پانچ سال لگتے ہیں اس کو اسٹیبلش ہونے میں اور انٹرنلی جو چیز آپ کو ریکوائیڈ ہوتی ہے پروفٹ میں آنے کے لیے پیسے کے لاوہ آپ کی ارگنائزیشنل سٹیبلیٹی جس جگہ پہ مینجر دھڑا دھڑ چینج ہوتے جس جگہ پہ سٹاف دھڑا دھڑ چینج ہوتا ہے وہ آرگنائزیشن گرو نہیں کرسے تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو ریکوائیڈ ہے وہ آپ اپنی آرگنائزیشن میں سٹیبلیٹی رکھیں آپ کا سٹاف سٹیبل ہو آپ ان کو نکالیں مت اور یہ سارا پراؤسس پھر پیچھے چلا جاتا ہے آپ نے ٹھیک بندہ آئے تو جی فرنڈز بہت سارے کوئیسٹن کلیر کرنے کی کوشش کی ہے اور مزید بھی کچھ کوئیسٹن ہوں گے جو آپ کے ذہنوں میں بھی آئیں گے وہ نیچے کمنٹ میں ڈال دی جیگا تاکہ نیکس جب کبھی ملاقات ہو سار سے وہ ہم کوئیسٹن کلیر کر سکیں تو اس انٹرویو میں مارکی کے ریلیٹڈ بھی کچھ ہمیں معلومات ملی لیکن مطلقا کوئی بھی کاروبار ہم کرتے ہیں تو اس کو کس طرح منیج کرنا چاہیے اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند اگر کریں تو یا تو اس کا جواب درست نہیں ملتا یا پھر جواب ملتا ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میکمہ انکم ٹیکس والے پھر بقیابی بزنس آئیڈیاز کے ریلیٹڈ چینل ہیں ان کو یہ آثارٹی دی جائے کہ وہ جس کا انٹرویو کریں اسے بعد میں انکم ٹیکس والے تنگ نہ کریں یا انہیں مزید ڈسکاؤنٹ دیا جائے اس کاروباری شخص کو اس کے انکم ٹیکس میں تو ڈسکاؤنٹ دینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ خوشی سے انٹرویو دے گا اور ساری باتیں سچ بتائے گا تو جب وہ خوشی سے انٹرویو دے گا نیو جنریشن کو معلومات صحیح معلوم میں مل پائیں گی مزید کاروبار بڑھے گا جب کاروبار بڑھے گا تو ملک بھی ترقی کی طرف جائے گا انکم ٹیکس وہ بھی جنریٹ ہوگا تو لہٰذا ضرورت ہی سمر کی ہے کہ اس حوالے سے بھی سوچا جائے جزاکاللہ السلام علیکم